بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آپ سب کو رمضان کا مہینہ بہت مبارک ہوں آج میں آپ کے ساتھ آلو کے ساموسوں کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے جو میں نے یہ چیزیں لیے ہیں یہ میں نے پٹیا لیے ہیں اور تین آلو کو میں نے کانٹے کے مدد سے میں نے اس کو میش کر لیا اور تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا پیاز اور اس میں جو مسالے میں نے شامل کیے ہیں نمک لال مرچ پاؤڈر کٹی میں ہوئی لال مرچیں ہیں چاٹ مسالہ زیرا پاؤڈر اور سابو دھنیا یہ ہاف اف ٹی سپون سب چیزیں ہیں چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بین میں میں نے ون ٹی سپون آئل لیا اس میں میں پیاز کو شامل کروں گی اور ہلکا سا اس کو صرف پرائی کروں گی اب میں اس میں یہ سب مسالے شامل کر دوں گی اور اس میں سب جو میں نے آلو میش کیا ہوں اس میں شامل کر دوں گی اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں دھنیا شامل کر دیا ان سب چیزوں کو پکانا نہیں ہے اس کو بس ہلکا سا فری کرنا ہے اور اتار لینا ہے اس سے میں نے فلیم موف کر لیا اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب میں اس کی پٹی میں اس کو فلنگ کر رہوں گی سب کو آپ نے جتنی اس کی فلنگ کرنی ہے اتنی آپ اس کو شامل کر دیں مکسچر کو اور یہ میں نے میدے کا تھوڑا سا پانی ڈالیا ہے میدے کا بنا لیا ہے بیٹر اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں اس کو اپن کر دوں گی اور اسی طریقے سے میں اس کو سب کو بنا کے رکھ دوں گی اس کو میں نے بنا کے رکھ دیا اب میں اس کو فرائی کروں گی اس سمچوں کو بن کے تیار ہو گئے ہیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ کیسے بنے ہیں اور بہت زیادہ کرسکی بنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت نظر کے بنے ہیں تو مجھے دعا میں یاد ہکیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی